ہماری جیپ پیٹرول پمپ کے پاس کھڑی تھی ہم ہوتل سے نیچے اتر آئے پیٹرول پانی اور تیل چیک کر کے اسی طرح اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ کے پل عبور کر کے اس پار پہنچے تو شمال کی طرف کالے بادل منڈلاتے نظر آئے دوسری طرف وہ سیاہ پہاڑ دیو کی طرح ہمارے سروں پر کھڑا تھا ایسا لگتا تھا کہ دو افریت ایک دوسرے کو ٹکر مارنے کے لیے بڑھ رہے ہیں جب ہم آدھی چڑھائی چڑھ چکے تو اچانک زوروں کی بارش شروع ہو گئی اور تیز ہوا چلنے لگی بارش کے چھینٹے ہمارے جسم اور چہروں پر پڑھ رہے تھے کچھ کچھ خنکی کا احساس ہونے لگا تھا امتل کے بازوں کے روئیں کھڑے ہو گئے تھے اچانک جیپ رک گئی انجن سے دھواں اٹھ رہا تھا میں بریک لگا کر نیچے اترا بونٹ کھول کر دیکھا فین بیلٹ ٹوٹ گیا تھا انجن بہت گرم ہو گیا تھا ریڈیئیٹر میں سے پانی کے بجائے دھواں نکل رہا تھا میں پلک جھپکتے میں بھیگ گیا امتل نے شیشے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا میں قریب گیا تو وہ بولی بلکل بھیگ گئے ہیں آپ چلئے بیٹھ جائیے میں سیٹ پر بیٹھ گیا اور انہیں فین بیلٹ ٹوٹنے کی خوشخبری سنائی آتف نے گھبرا کر کہا اب کیا ہوگا میں نے کہا انجن ذرا تھنڈا ہو جائے تو ہم چیک پوست تک جا سکتے ہیں آہستہ آہستہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد امتل نے پوچھا فین بیلٹ کے بغیر ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے البتہ چیک پوست سے فون کر کے ہم گڑی حبیب اللہ سے فین بیلٹ منگوا سکتے ہیں چیک پوست یہاں سے کتنی دور ہوگی یہی دھائی تین فرلانگ چلیے بھائی جان امتل بولی وسیم صاحب آپ یہیں ٹھہریں انجن تھنڈا ہو جائے تو اوپر آ جائیے ہم چیک پوست پہنچ کر ٹیلی فون کرتے ہیں میں نے ٹوکا بارش بہت تیز ہے امتل ابھی آپ نہ جائیں مگر وہ نیچے اتر گئی آپ بھی تو بھیگ گئے ہیں آئیے بھائی جان آئیے پلک جپکتے میں دونوں بھیگ گئے آتے فقیلہ ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتا مگر امتل کے سامنے کس کی چلتی تھی وہ اسے کھینچے لیے جا رہی تھی جیپ کے سامنے کے شیشے پر پانی بہ رہا تھا ان دونوں کے لرزتے مدھم سائے اوپر کو جاتے نظر آ رہے تھے تیز بارش اور ہوا کی وجہ سے چیک پوست کا ٹیلی فون خراب ہو گیا تھا لیکن چیک پوست کے انچارج کو صورتحال کا علم ہوا تو اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے فین بیلٹ کے لیے ایک سپائی موٹر سائیکل پر گڑی ابی بلہ بیج دیا تھا میرا خیال ہے اس کاروائی میں امدردی سے زیادہ امتل کی غیر معمولی شخصیت کو دخل تھا اور کافی کا وہ کب بھی میں نہیں بھولا تھا جو مزفراباد جاتے وقت امتل انچارج دستہ کو پلا گئی تھی چیک پوست کے چھوٹے سے کمرے کے کونے میں آگ جل رہی تھی ایک سپائی المونیم کی پتیلی میں چائے کے لیے پانی گرم کر رہا تھا ہم تینوں آگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے امتل کی تھوڑی کپ کپا رہی تھی انچارج دستہ اور اس کے ساتھی خاموشی سے چارپائیوں پر بیٹھے تھے تھوڑی دیر میں چائے تیار ہو گئی سپائی پتیلی اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف چلا گیا سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی اپنا مطلب سمجھا سکتے تھے دراصل ان کے پاس چائے کی پیالیاں نہیں تھیں اور وہ متضبضب تھے آخر انچارج بولا صاحب ہم لوگ تو سولجرز ہیں مگوں میں چائے پیتے ہیں آپ مگر امتل نے اس کی بات کٹ دی کوئی حرج نہیں بھئی ہم مگ میں بھی پی لیں گے ان کی مشکل آسان ہو گئی سپائیوں کی اس سادہ سی چائے نے ہمیں انتہائی تقویت پہنچائی میں سوچ رہا تھا اس دستے نے اتنا شاندار سلوک اس سے پہلے کسی سے نہ کیا ہوگا ہم تو انہیں یاد رکھیں گے ہی مگر سپاہیوں کو اس طرح کا رومانوی ماحول زندگی میں شاید پہلی اور آخری بار نصیب ہوا ہوگا ہمارے بعد وہ اس واقعے کا بار بار ذکر کریں گے بلکہ زندگی میں اکثر کرتے رہا کریں گے کہ گیلے کپڑوں میں ملبوس ایک بے مثال لڑکی ان کی چوکی میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ٹھہری تھی اور وہ چوری چوری اس خوبصورت جسم کو دیکھتے رہے تھے جس سے گیلے کپڑے چپک گئے تھے اور اس سے چاندنی پھوٹی پڑتی تھی ہاں وہ اس حادثے کو ضرور یاد رکھیں گے موٹر سائیکل پر گیا ہوا سپاہی واپس آ گیا تھا وہ فین بیلٹ لے آیا تھا بارش اب تھم چکی تھی مگر تھنڈی ہوا برابر چل رہی تھی ہمارے کپڑے کچھ گیلے گیلے اور کچھ سوک گئے تھے امتل بظاہر خوش تھی اور ہنس رہی تھی مگر اسے سردی لگ رہی تھی کیونکہ اس کی گردن کا روان روان کانٹے ہو رہا تھا دریائے نیلم برابر جھاگ اگل رہا تھا سفید بادل گھاٹیوں میں اتر گئے تھے کالے بادل کی کچھ کچھ ٹکڑیاں ابھی تک آسمان پر ادھر ادھر تیر رہی تھی ہم جیپ میں بیٹھ گئے تو سپاہیوں نے ہمیں فوجی سلوٹ کیا ان کی آنکھوں میں خوشی مسررت اور حسرت کی ملی جولی کیفیت تھی ہم سب نے بھی الودائی سلام کیا اور چل پڑے یہاں سے اترائی شروع ہوتی تھی دریائے نیلم پیچھے رہ گیا تھا اب سامنے اور بائیں ہاتھ دریائے کنار نظر آ رہا تھا میں نے امتل کی طرف دیکھ کر کہا میں سپاہیوں کے سلوک سے بہت متاثر ہوا ہوں امتل بولی تھوڑی دیر کی دوستی میں ہمیشہ خلوص ہوتا ہے جس طرح اوگی کے تھانے دار نے ہماری خدمت کی تھی انسان کا اصلی روپ کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے ہوا کی تیزی اور خنکی ہم محسوس کر رہے تھے امتل کی کونیوں تک ننگے بازووں پر بھی کانٹے ابر آئے تھے میں نے کہا آپ کو سردی لگ رہی ہے وہ ہنس پڑی ہاں لگ تو رہی ہے میں نے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا لیجئے اسے کانوں کے گرد لپیٹ لیجئے گڑی حبیبولہ پہنچ کر چائے یا کیوا پییں گے تو جسم گرم ہو جائے گا اس نے رومال لپیٹ لیا تو میں نے پوچھا خلوص کی عمر اتنی مختصر کیوں ہوتی ہے امتل خوشی ہمیشہ مختصر ہوتی ہے بلکہ میں کہتی ہوں غم بھی مختصر ہوتا ہے کوئی بھی جذبہ مستقل تاری نہیں رہتا محبت اور خلوص سے زیادہ عمر تو نفرت کی ہوتی ہے مگر ایسا کیوں اس کا علاج کیوں نہیں کیا جاتا اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا کوئی عظم کوئی طاقت ہمارے جسم میں خون کی روانی کو نہیں روک سکتی یہ علت ہمارے خون میں ہے فطرت انسانی میں شر کا جز نسبتاً زیادہ ہے آپ کے اس اعتقاد کی بنیاد کیا ہے میں نے پوچھا اسے وجدانی اعتقاد کہہ لیجئے میں اس کا پرچار نہیں کرتی اور نہ مجھے کسی کو قائل کرنا ہے لوگ اسے غلط بھی کہہ سکتے ہیں مگر میرا یہی ایمان ہے چھٹی حص کبھی غلط نتیجہ آخذ نہیں کرتی میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اس کے نازک جسم کی گرمی میرے جسم میں سرائط کر رہی تھی غیر شعوری طور پر جیپ کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی اب ہم نیچے اتر آئے تھے دریہ کنہار ہمارے ساتھ ساتھ پہلو بپہلو مخالف سمت بے رہا تھا آتف خاموش تھا اور سامنے دیکھ رہا تھا میں نے اس سے کہا آج کا دن کیسا رہا اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا پڑا بارش نے کسی حد تک خراب کیا ورنہ یہ بھی عام دنوں کی طرح ایک دن ہوتا امتل اس کی بات کاٹ کر بولی بھائی جان بارش ہی کی وجہ سے تو آج کا دن یادگار دن بن گیا ہے سردی لگی بھیگ گئے اور سپاہیوں نے چائے پلائی آتف ہنس پڑا تمہارا نکتہ نظر تو ہمیشہ انوکھا ہی ہوتا ہے کپڑے بھیگ گئے برا حال ہو گیا مگر تمہارے لیے اس میں بھی نیاپن ہے اچھا ذرا سامنے دیکھئے امتل نے بادل کی سفید چکڑیوں کی طرف اس کی توجہ مبزول کروائی جو بالکل ہماری جیب کے قریب آگئی تھی ایسا نظارہ آپ نے کبھی دیکھا ہے اب ہماری جیب بادلوں میں سے پاس ہو رہی ہے اور ہم خود بھی اس دودیا دھن میں سے گزر رہے ہیں کبھی آپ اس کا تصور بھی کر سکتے تھے بتائیے آپ کیا یہ خواب کسی حقیقت نہیں اور بارش کے بغیر آپ کو یہ سماں میسر آ سکتا ہے تھوڑی ہی دیر میں ہم اس حسین پردے سے باہر آگئے واہ واہ ہم تلخ خوشی سے چلائی دیکھئے بھئیہ آپ کے کان پر جو ننے ننے بال ہیں ان پر پانی کے کترے جم گئے ہیں بادل اپنی نشانی چھوڑ گئے ہیں پھر یک لخت میری طرف دیکھ کر بولی ارے آپ بھی آپ کے کانوں کے روحوں پر بھی ننے ننے کترے جمع ہوئے ہیں میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اس کے سیاہ بالوں کے چاروں طرف ہلکی ہلکی پھوار کا ایک حالہ سا بنا ہوا تھا میں ہنس پڑا وہ سمجھ گئی اس نے جلدی سے سر پر ہاتھ پیرا اپنی گیلی ہتھیلی دیکھ کر وہ بچوں کی طرح حیران اور خوش ہوئی ارے واہ ہم تو گھٹاؤں سے غسل کر کے نکلے ہیں چٹانوں اور درختوں کی طرح دھل گئے ہیں شاید ہمارے گناہ بھی دھل گئے ہوں میں نے کہا اگر ایسا منظر کسی کتاب میں پڑھتے تو شاید مشکل سے یقین کرتے تمام لکھنے والے بند کمروں میں بیٹھ کر لکھتے ہیں وہ میری بات کے جواب میں بولی بھلا ایسے مناظر دیکھنے کے نصیب کہا میں نے موقع مناسب جان کر کہا اگر زندگی میں ایسے مناظر دیکھنے متوقع ہوں تو جینے میں کوئی حرج نہیں وہ ہنس پڑی آپ زندگی کی برتری ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ تاک میں رہتے ہیں یہ کوشش ایسی بری بھی نہیں ہے لیکن وہ لمحہ ضرور آتا ہے جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو پھر کیا کیا جائے میں نے پوچھا اگر تنہائی کا احساس ہو جائے تو پھر انسان مر جائے یا زندہ رہے ارے صاحب میں بھی تو زندہ ہوں لیکن کیا فائدہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے زندہ رہنے کا مقصد ہی کیا ہے اور مرنے میں کیا دھرا ہے زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں بتا سکتا خدا کی عبادت کرو کیا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے آتف بولا نیکی کرو دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ کسی کا حق نہ چھینو کیا یہ زندگی کے مقاصد نہیں ہو سکتے اچھا وہ ہنس پڑی چلو یہی سے ہی نیکی کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے اور اگر ساری دنیا نیک ہو گئی تو پھر کسے حق دلوائیں گے اور کس کے دکھ دور کریں گے شاید پھر تو نیکی کی ضرورت ہی نہ پڑے ہاں تو پھر ہم کیا کریں گے کھائیں گے پییں گے اور سو جائیں گے ہاں یہی رہ جائے گا نہ زندگی کا مقصد ٹھیک ہے یہ مفہوم تو گیدر بھی جانتا ہے بھیڑیا بھی اور بھیڑ بھی آتف مسکر آیا اور خاموش ہو گیا میں نے پوچھا پھر یہ دنیا ہے کیا یہ بے پایاں وسطیں غیر محدود جسامتیں یہ نہ ختم ہونے والے لمحے آخر یہ کائنات ہے کیا چیز وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی پھر چونک کر بولی وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اس کائنات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہر چیز شروع ہے اور ہر چیز آخر ہے وہ پھر خاموش ہو گئی تھوڑی دیر بعد جیسے اپنے آپ سے بولی کائنات ناقابل فہم ہونے کے باوجود انتہائی مربوط اور منظم ہے مگر سوال یہ ہے کہ ہے کیوں اس کی ضرورت کیا تھی ہم پتھر کیوں نہیں ہمارے اندر احساس کیوں موجود ہے کہ ہم اس کے پیچ و خم کو سمجھیں امتل اس کی باتوں سے مجھے پھر ایک راہ مل گئی دراصل یہ احساس زندگی ہے یہ احساس ہی ہمیں آگے بڑھاتا ہے حرکت ہی حیات ہے یہ احساس ختم ہو جائے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی توقف موت ہے امتل اس کی باتوں سے مجھے پھر ایک راہ مل گئی دراصل یہ احساس زندگی ہے یہ احساس ہی ہمیں آگے بڑھاتا ہے حرکت ہی حیات ہے یہ احساس ختم ہو جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی توقف موت ہے امتل نے کوئی اثر نہ لیا بولی آپ کتنے ہی دوڑتے رہیں سب بیکار ہے چاند کا تلسم ٹوٹنے کے بعد میں زیادہ مایوس ہو گئی ہوں انسان آخر ڈھونڈ کیا رہا ہے چاند کی ویرانی کی خبر کو اگر آپ حرکت مانتے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بلکل ہی تنہا رہ گیا ہے کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مریخ کے ویرانے کی خبر پا کر آپ بلکل تہی دامن ہو جائیں گے اللہ میں اس عجیب و غریب لڑکی کا کیا کروں اب چاند سے پریت لگانے کے کیا مانی میں اس کو رد بھی نہیں کر سکتا چاند ویرانہ سے ہی مگر اس کی چاندنی اب بھی دل فریب ہے میں کیا کہوں اس لڑکی سے اس لمحے اس نے اچانک میری طرف دیکھا کیا سوچ رہے ہیں وسیم صاحب میں ہنس پڑا سٹیرنگ پر میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی میں سوچ رہا ہوں کاش میں ایک بار چاند پر جا سکوں میں اس ویرانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں میں اس پر چہل قدمی کرنا چاہتا ہوں اس کے محیب غاروں میں جھانکنا چاہتا ہوں ہرچے بعد آباد اس کے بعد مرنے کا افسوس نہ ہوگا آپ وہی ہیں جو آپ ہیں وہ ہنس کر بولی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر انسان اپنی غرض سے نہیں ہٹ سکتا اس بے خبری کا نام زندگی ہے لوگ کتنے بے وکوف ہوتے ہیں تم ایک سانس میں دوسروں کی دل ازاری کر دیتی ہو امتی آتف نے اسے ٹوکا تم کیوں بے نتیجہ اور تکلیف دے بیس و مباعثے میں علج کر دوسروں کے آساب ناکارہ کر دیتی ہو ہر آدمی کو اپنے طور پر سوچنے کا حق ہے تم دوسروں کی سوچ و بچار تک کشل کر دیتی ہو اور لوگوں کو خامخا شک و شبع کے ویرانوں میں چھوڑ آتی ہو لیجئے لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ میری باتیں مان جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے مگر بھئیہ آپ میری سوچوں پر قید کیوں لگاتے ہیں میں دل کی بات دل میں نہیں رکھتی رکھ ہی نہیں سکتی یہ میری فطرت ہے وسیم صاحب جس انداز میں اپنے مافیوززمیر کا اظہار کریں گے میں تو برابر سنوں گی برا کیوں مانوں گی کیوں وسیم صاحب میری باتوں سے آپ کے آساب ناکارہ ہو گئے ہیں میں ہس پڑا آساب ناکارہ تو نہیں ہوئے البتہ آساب پر بوجھ ضرور پڑا ہے کیونکہ آپ کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں پہلے میں ایک ہی رخ پر سوچتا تھا آپ نے میرے دماغ کی بہت سی کھڑکیاں کھول دی ہیں مجھے تو آپ کا ممنون ہونا چاہیے لیجئے بھئیہ اب بولیے آتف بھی ہنس پڑا تو پھر میرے ہی آساب ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں کم از کم مجھے تو تم نے مخمسے میں ڈال دیا ہے آپ جیسے دنیا دار آدمی کو اگر میں مخمسے میں ڈال سکتی ہوں پھر تو میں سمجھدار لڑکی ہوں لیکن سب فضول ہے دنیا داری میں کیا دھرا ہے اور سمجھداری تو سرے سے ہے ہی کچھ نہیں بیکار شہ کوئی شہ آپ کی نظر میں ایسی بھی ہے جو بیکار نہ ہو میں نے پوچھا ہاں کیوں نہیں تھنڈا پانی حلق سے اترتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے ہوا کا تھنڈا جھونکا کتنی راحت بکشتا ہے ویسے یہ سوال آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا اور میں نے حسب توفیق جواب دیا تھا آپ بھول کیوں جاتے ہیں اب میں بار بار امتحان دینے سے تو رہی امتحان تو ہم دے رہے ہیں آپ تو ممتہن ہیں نہیں صاحب مجھے ایسا کوئی شوق نہیں آتف نے کہا ہاں تمہیں تو کوئی شوق نہیں مگر آپ سردی سے کانپ رہی ہو بارش میں پیدل چوکی تک پہنچنا کیا بہت ضروری تھا واقعی اسے سردی لگ رہی تھی گڑی حبیب اللہ پہنچ کر ہم نے گرم گرم چائے پی تھرماس میں بھی چائے بھر لی دریائے کنار کا پل عبور کر کے جب ہم بٹراسی کی چڑھائی چڑھنے لگے تو امتل بولی کل کاغان چلیں گے بالا کوٹ بھی دیکھیں گے اور ہاں دیکھنے والی جگہ تو جھیل سیف الملوک ہے بٹراسی کی چڑھائی چڑھ کر میں نے دوبارہ چائے کے لیے پوچھا کیونکہ اوپر ہوا اور بھی زیادہ تھنڈی ہو گئی تھی امتل بولی اب منصرہ پہنچ کر چائے پیئیں گے منصرہ ہم تقریباً آٹھ بجے پہنچ گئے آتے فور میں نے سامان اتارا امتل اپنے کمرے میں چلی گئی آج ہماری رفاقت کا چوتھا دن تھا مگر میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ اٹھائیس برس یوں ہی بیٹھ گئے اصل زندگی اب شروع ہوئی ہے موسیقی